مجھ سے ماغو میں تمہیں کپڑا پینا ہوں گا اللہ اکبر یہ حدیث خدسی ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام ضرورتوں کے علاوہ کپڑا کھانا پینا جب اللہ کے محتاج ہیں ہم اور اللہ ہی ہم کو دینے والا ہے ہدایت سے لے کر کھانا پینا کپڑا سب کچھ میرے بھائیو ان تمام ضرورتوں کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی ضرورتیں ہیں جس میں انسان ضعیف ہے کمزور ہے زندگی کے اندر متعدد ایسی خطرناک گھاڑیاں اس کے سامنے پیش آتی ہیں جنہیں پار کرنے کے لئے وہ اللہ کی طرف اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے اور مجبور ہو جاتا ہے اپنے رب کو پکارنے کے لئے اور اللہ رب العزت سے دعا کرنا استغفار کرتا ہے وہ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے چنانچہ آجز بندے کی اتبانان کے لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرما آیت نمبر 62 کون ہے جو بے قس کی بے قراری کی پکار کو سن کر اس کے پکار کو سن کر اس پہ لبیک کہتا ہے کون ہے جو اسے قبول کرتا ہے اور اس کی سختی کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین کا خلیفہ اور سردار بناتا ہے کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی تمہارا معبود ہے کیا اللہ کے زوا بھی تمہارا کوئی معبود ہے تم بہت کم نصیحت حاضل کرتے ہو وہ سب اللہ ہی ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ مستر اور لاچار کے لئے اللہ تعالیٰ کی ذات کے زوا اس کائنات میں کوئی نہیں ہے جسے وہ مصیبتوں اور پریشانیوں کے وقت ایسی ذات کو پکارتا ہے جو صرف قادرِ مطلق ہے اس لئے اللہ کے نیک بندے انبیاء ہوں رسول ہوں اولیاء ہوں صالحین ہوں صدیقین ہوں شہدہ ہوں ہر چھوٹی بڑی مصیبت اور ضرورت کے وقت صرف اور صرف اسی ذات بابرکت کی طرف توجہ کرتے تھے اور یہ بات ان کی صیرتوں کا مطالعہ کرنے سے ہم کو معلوم ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ کبھی بھی ان کو کوئی مصیبت کوئی ضرورت پڑتی تو وہ صرف اللہ عز و جل سے اللہ عز و جل کو پکارتے تھے اور اللہ عز و جل سے اس امیس سے دعا کرتے تھے کہ یقیناً دعاوں کو دعاوں کو قبول کرنے والا وہی مالک و مولا ہے اس کے علاوہ کوئی دعاوں کو قبول کرنے والا نہیں ہے تو میرے عزیزو انہی دعاوں کی قبولیت دعا کو قبول کروانے کے لئے وہ مختلف ہیں اللہ تعالی نے ڈھنگ اور طریقے بھی بتلایاں کہ مجھ سے مانگو تو اس ڈھنگ سے مانگو انہیں آداب میں سے ایک عدب وسیلہ بھی ہے انہیں آداب دعا میں سے ایک عدب وسیلہ بھی ہے اور وہ ڈھنگ اللہ تعالی نے ہم کو بتائے ہیں وہ عدب بھی اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو سکھلا دیئے ہیں کہ اس عدب اور اس ڈھنگ سے اگر اللہ تعالی سے مانگو گے تو اللہ تمہیں ضرورتہ فرما گا لیکن بدقسمتی سے جہاں اور بہت ساری چیزیں عبادتوں میں ہمارے گز گئی ہیں شرک کے تعلق سے بیداد کے تعلق سے اس عدب دعا کی تعلق سے بھی بہت ساری خرافات ہمارے درمیان آ گئیں اور دعائیں جو مخل عبادت جو عبادت کا مخ ہیں مغز ہیں یا دعا ہی عبادت ہے اس میں بھی ہم نے بہت ساری خرافات اور بہت ساری چیزیں لاکر کے گھسیڑ دیں اس لیے نہ ہماری دعا قبول ہوتی ہے اور نہ ہی ہم دنیا میں کامیام ہے نہ آخرت تو اللہ ہی مالک ہے بہت ساری بیدتیں اور بہت ساری چیزیں رواج پا چکی ہیں تو میرے عزیزوں میرے دوستوں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وسیلے کے مسئلے کو سمجھا جائے کہ یہ وسیلہ دعا کے آداب میں سے ایک عدب ہے جسے انبیاء صالحی نے استعمال کیا ہے اللہ نے اپنے بندوں کو سکھلایا ہے آئیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ کون سا وسیلہ ہے کون سا عدب ہے اور کون سا وسیلہ ہے جو ہمارے لئے حلال ہے جائز ہے اور کون سا وسیلہ ہے جو ہمارے لئے حرام اور ممنوع ہے یہی سے ہم کو پتا جلتا ہے وسیلے کے دو دو شکلیں دو قسمیں ہیں ایک جائز وسیلہ اور ایک ناجائز وسیلہ جو ہے جائز وسیلہ قرآن کریم اور احادیث کے اوپر گہری نظر رکھنے والے علماء اور طلباء اس حقیقت کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جائز وسیلے کی متعدد شکلیں اور صورتیں چنانچہ تین قسمیں عام طور پر تمام شکلوں کو جمع کرنے کے بعد میں جائز وسیلے تین طرح کے ہیں جو ہمارے لئے حلال ہیں جائز ہیں اور کرنا چاہیے کتنے ہیں وہ تین ہیں یاد رکھئے ذہن میں اور اس کے علاوہ جتنے ہیں سب حرام ہیں ممنوع ہیں یہ تین وسیلے کون تین طرح کے وسیلے جائز ہیں پہلا وسیلہ اللہ عز و جل کے ناموں اور اللہ کے پیارے پیارے صفتوں کا وسیلہ لینا اللہ کے نام اللہ ہے رحمان ہے رحیم ہے صفات ہیں رزاق ہے ذل قوت المتین ہے متکبیر ہے جبار ہے قہار ہے اللہ رب العزت ودود یہ سب صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی تو وسیلہ لینا اللہ کے ناموں کا اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا دلیل اس کی کیا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا فَدْعُوهُ بِهَا وَدَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجَزَوْنَا مَا خَانُوا يَعْمَلُونَ سُورِ الْعَعْرَافِ آیت نمبر 180 اور سنو ترجمہ اور اللہ تعالیٰ کے تمام نام اچھے ہیں اللہ کے جتنے بھی نام ہیں کتنے سب کیا ہیں اچھے ہیں انہی ناموں سے اسے پکارو انہی ناموں سے اسے پکارو اسی لئے بہت سارے اہل علم یہ کہتے ہیں اللہ کو اشور کہنا پرماتما کہنا بھگوان کہنا یہ جائز نہیں ہے اللہ کو گوڑ کہنا پرماتما کہنا جائز نہیں کیوں یہ اللہ کا نام نہیں ہے بلکہ بعض اہل علم کہتے ہیں خدا بھی نہیں کہنا چاہیے کیوں اس لئے کہ خدا کا لفظ یہ اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے تو تم مومن ہو تو اللہ کا نام جیاد کرو آپ اپنے چودہ بچے ہوں بیس بچے ہوں سب کے نام کو جانتے ہیں اپنے خاندان بھر کے ناموں کو جانتے ہیں چاہے سو ہوں چاہے دو سو تو اللہ جو ہمارا سب کچھ ہے ماوا ہے ملجا ہے سب کچھ دینے والا ہم اس اللہ کے ناموں کو کیوں نہ یاد رکھیں اور کیوں نہ اس نام سے اللہ کو بکاریں اگر آپ کے نام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا نام کو بکارے تو آپ کو تکلیف ہوگی کی نہیں تکلیف ہوگی اسی لئے اپنا دیا ہوا نام نہیں اللہ نے جو اپنے لئے اپنے نام کو منتخب کیا ہے اس نام سے اللہ کو بکارنا چاہیے تو اللہ ہی کہنا چاہیے رحمان ہی کہنا چاہیے رحیم ہی کہنا چاہیے اس کو خدا گوڈ اور کیا کہتے ہیں پرماتمہ ایشور پرمیشور پھلانیاں ڈھکانیاں بھگوان نہیں یہ سب کافروں کے دیئے ہوئے نام ہیں یہ کس کے نام ہیں کافروں کے دیئے ہوئے نام ہیں اللہ کو ان ناموں سے بکارو جو اللہ نے اپنے لئے منتخف فرمائے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو اللہ رب ازن نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے تمام نام اچھے ہیں انہی ناموں سے اسے بکارو اور ایسے لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں کجروی سے کام لیتے ہیں ادھر سے ادھر دوسرے نام اختیار کرتے ہیں انہیں ان کی کجروی کی سزا قیامت کے دن ملے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا یا ذل جلال علی و علی کرام سے چمدر ہو یعنی اللہ سے دعا کرو یا ذل جلال علی و علی کرام یا اللہ کرنا اللہ کے صفات ناموں میں سے صفات میں سے صفت تو یہ بات خاص یہ بات ہر شخص کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے پیارے پیارے نام اور اچھے چھے صفتیں ہیں جن میں اس کی مختلف خوبیوں کا ذکر ہے اس لیے جہاں جس چیز کی ضرورت ہو اس کی اس خوبی کو بھارا جائے اگر آپ کو روزی چاہیے اے اللہ تو رزاق ہے ترزق و میں شاہ بغیر حساب جس کو چاہتا ہے ان اللہ یرزق و میں شاہ بغیر حساب اے اللہ تو جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے اے اللہ تیرے ناموں میں سے رزاق ہے میں روزی کا محتاج ہوں اے اللہ مجھے روزی دے دے اے اللہ تو شفاہ دینے والا ہے مجھے شفاہ دے دے اے اللہ تو جیسے جیسے اس کے نام ہیں اس ناموں کے صفتوں سے اس کو پکارا جائے تو یہ اللہ رب العزت کیلئے بہت ہی بہتر ہے اس لیے بندے کو جس قسم کی ضرورت ہو علماء نے فرمایا کہ اس قسم کی ضرورت کے پیش نظر اسے یاد کیا جائے جیسے اے اللہ تو رحمان ہے رحیم ہے لہذا ہمارے اوپر رحم فرما اے اللہ تو رزاق ہے ہر قسو ناکس اور چرین پر ان کو روزی دیتا ہے اے اللہ میری روزی میں کشادگی دے دے اے اللہ میری روزی میں برکت دے دے اے اللہ تو غفور ہے غفار ہے اے اللہ میں گنہگار ہوں بدکار ہوں اس گنہگار بندے کو معاف فرما دے سمجھے بات آئی کی نہیں اے اللہ تو ہر نیک عبت کی دعا کو سنتا ہے سمیم بصیر ہے اے اللہ اس مسکین اور غریب کی دعا کو بھی سن لے اے اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے قرآن مجید اور احادیث میں اس قسم کے وسیلوں کی بہت ساری تعداد موجود ہے میں اگر انہیں ذکر کروں تو آپ کو حیرت ہوگی اسی میں ٹائم صرف ہو جائے گا صرف ایک دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور کی تھی میں وہ دعا آپ کو سناو تاکہ آپ کو پتا چلے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور کیسے دعا کی رب فرماتے ہیں قرآن کریم اس کا انداز سورہ ابراہیم میں آنتیس اور اکتالیس نمبر میں اس کو ذکر کیا گیا ہے ربنا انکا تعلمو ما نخفی وما نعلن وما یقفال اللہ من شیئین فی الارض ولا فی السماء الحمدللہ اللذی وحب لی علا الكبر اسماعیل ویسحاق ان ربی لسمیع الدعاء رب جعلنی مقیم الصلاة من ذریتی ربنا و تقبل دعاء ربنا غفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب سنو دعا کے آداب سنو اللہ کے اسماع صفات کا ذکر ابراہیم نے کیا کسی کے پاس جاؤ ماغنے کے لئے کچھ تو آپ بھی ایسے نہیں کہ فلانے سکیٹ صاحب دس روپے دے دو یا دو ہزار دے دو نہیں بیٹھو گے حال چال پوچھو گے تعریف کرو گے ماشاءاللہ آپ کا نام بڑا سنا ہے ہم نے غریبوں کی مدد کرتے ہیں سخاوت کرتے ہیں کہو گے میں بھی ایک ضرورت سے آیا ہوں آپ کی خدمت میں مجھے ذرا دو ہزار قرض کی ضرورت ہے یا حدیعہ کی ضرورت ہے یا مدد کی ضرورت ہے تو جب اس طرح سے ماغو گے تو سخت سے سخت دل آدمی ہوگا تو سوچے گا اللہ کو کچھ نہ کچھ تو دہی دیں اور اگر جاؤ گے فلانے دو ہزار روپے دے نہ آپ سے کبھی پہچان ہے نہ آپ نے کبھی جانا ہے ایسے کوئی دے دے گا آپ کو دو ہزار روپے دس روپے ایک روپے نہیں دے گا کوئی ماغنے کا ایسی ماغنے ہم بھی ماغتے ہیں ایک ہم بھی ماغتے ہیں اللہ صالح سے دعا کرتے ہیں دعا کیسے کرتے ہیں آپ سب جانتے ہیں ہمارے یہاں کے لوگ دعا کیسے کرتے ہیں دعا ماغ رہے ہیں ہاتھ اٹھائیں گے ہیں چھت تکیڑار بھاگے دکان کھول لی ہاں اللہ کے بندے ایسے اللہ دے گا ایسے تو بندہ نہیں دے گا اللہ کے دے گا سمجھے بات آرہی کی نہیں آرہی ایسے تو ہم آگی جاتے ہیں ارے ماغنہ ہے جو ماغنہ ہے سلیقے سے اس طرح ماغو در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا اللہ سے گریہ وزاری کر کے رو کر چہرہ بنا کر رونا نہ آئے پھر بھی تنہائیوں میں کونوں میں بیٹھ کر کپڑا ڈھاپ کر ایسے کبھی اللہ سے ماغو کبھی آنکھوں میں آسو نہ آئے تو آنسو لاؤ اللہ دے گا تم ماغو گے ایسے سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ اللہم آمین درحمت کے یار خلاص بھگے ایسے نہیں ہوتے ایسے دعا نہیں ماغی جاتی ہمارے یہی رواج ہے بھائیوں کی نماغ ہیں کیا پا رہے ہو کچھ مل رہا ہے عربوں کو دیکھو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ایسا روتے ہیں ہم نہیں سمجھتے ہیں پھر بھی ہمیں رولائی آ جاتی بولو آتی کی نہیں آتی تراوی ہو قرآن پڑھتے ہیں تب ان کو ملتا ہے وہی زبا وہی زبان ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں ہمارے ہاں تو پتہ نہیں کیسے کیسے وسوسیں ہیں ٹانگوں میں درد ہو جاتی ہے سر میں درد ہو جاتی ہے فلانے یاد آتے ہیں ڈھکانے یاد آتے ہیں پتہ نہیں کیا آتے ہیں میرے بھائیوں صحیح مسلمان اللہ ہم نے جانا ہی نہیں اللہ کیا ہے اللہ کی حقیقت نہیں جانی ہم نے اور اللہ نے قرآن میں صحیح فرمایا وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی ہاں اللہ کی قدر کرتے تو یہ آج لاکھا لاکھ جو درگاہ مزار بنا بائیں کی پوچھتے ہونا یہ دنیا میں نہ رہتے اس کی ضرورت نہیں تھی ہم کو ہمارے لئے مسجدیں کافی تھی آج مسجدیں ویران ہیں درگاہ آباد ہیں خوب دے گئیں جمعیرات کی گیارہمی مرغے شیخ صدو کے بکرے غوث پاک کا مرغہ یعید ملاد النبی کے جچن یہ شوبرات کے حلوے یہ رجب کے کنڈے یہ مزارات پہ حادری یہ پیٹر و میک سے مردوں کو بلانا اور نیاز اور فاتحے مولوی کو کیا ہے مولوی تو اس کا بھرتے نہیں مولوی کو مزے ہی مزے ہیں تم کھلا رہے اس کو کیا بھروت ہے جہنم میں جاؤ جہاں تو کھانے کو ملے اور سب دین کے نام پر اسلام کے نام پر میرے بھائیوں میرے عزیزوں میرے دوستوں اللہ کی قسم یہ سب جہنم کے کندے ہیں یہ سب شیاطین ہیں اللہ کی قسم اللہ سے توبہ کرو یہ محنت کی کمائیاں اللہ کی راہ میں صدقہ زکاة یتیم بیوہ مسکینوں کو دو ان ملانوں کو مد دو جو نیاز اور فاتح درگاہ مزار کے نام پر مانگتے ہیں لوگ شدے علم چبوترے جنڈے گنڈے جو محلوں میں پوچھتے ہیں سب حرام شرک یہ وسیلے لیتے ہیں وسیلہ وسیلہ ہے ان کو کھلانے سے اللہ راضی ہو جائے گا وہ بیچارے کو تو ملتے نہیں مردہ تو اندر پتہ نہیں جہنم میں ہوگا کی جنت میں ہوگا اس کا البتہ اس کی جنت بنی ہوئی ہے مولانی ٹھرہ مارکے زوری ہیں ٹیفنہ آپ پہنچا رہے ہو کھانا آپ بنا رہے ہو مرگیاں آپ دے رہے ہو اس کو کیا پڑی اس لیے اللہ سے سنو نبی اللہ سے کیسے دعا کرتے ہیں ربنا اے ہمارے رب تو خوب جانتا ہے جو ہم چھپائیں اور جو ظاہر کریں اور زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے دیکھیں اللہ کی تعریف بھی کر رہے ہیں اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں ابھی دیکھو اب یہ اس کو کہتے ہیں ہاں یعنی تیاری ہو رہی ہے کیا اے اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے بے شک میرا رب دعاوں کا سننے والا ہے بے شک میرا رب اب ماغنا شروع ہو رہا ہے یہ کہنے کے بعد اب ماغ رہے ہیں کیا ماغ رہے ہیں اے میرے اے میرے پالنے والے مجھے نماز کا پابند بنا دے اللہ حضرت ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں رب جعلنی مقیم الصلاة یہ نماز جس کی آج ہم رائے گاں جا رہے ہیں زائے جا رہے ہیں اللہ کی قسم اللہ کی قسم یہ نماز سب سے پہلے پوچھ جائے گی عقیدے کی اصلاح کے بعد توحید کے بعد سب سے پہلے نماز ہے اس کو زائے کرنے والے کبھی آباد نہیں ہو سکتے جو اللہ کے گھروں کو ویران کریں گے ان کا گھر کبھی آباد نہیں ہو سکتا اے مسلمانوں نماز نہ چھو نماز کسی بھی حالت میں نہ چھو نماز پڑھو نماز کی پہلے نبی ہیں لیکن کیا کہہ رہے ہیں آج ہم نماز پڑھنے والوں کو مدہ ارے نماز میں تم کو کیا ملے گا نماز کیوں پڑھتے ہو نماز ہی تو ہے نماز میں جو لذت ہے نماز میں جو برکت ہے نماز سے جو ہمیں ملتا ہے اللہ اکبر اس کا تذکرہ اگر آپ فائدے اس کے سنیں گے تو آپ دھانتوں تلے اگلی دبائیں گے آپ کو پتہ نہیں نماز کی اہمیت کا بہت بڑی اہمیت ہے اس کی نہ کچھ پیسہ لگتا ہے نہ روپیہ لگتا ہے